بسم اللہ الرحمن الرحیم پنچنرز پلاتفورم ٹرولی جمشید اختر شاہب جو کہ آرمی سے حوالدہ ریٹیڈ ہوئے ہیں انہوں نے کافی عشق پہلے یہ سوال پوچھا تھا لیکن کچھ وجہات کی وجہ سے ان کا جواب نہیں دیا جا سکا اب انہوں نے دوبارہ یہ سوال پوچھا ہے تو اس کا ہم ترجیح بنیادوں پر جواب دے رہے ہیں لکھتے ہیں میرے والد صاحب پانچ مئی 1988 کو آرمی سے ریٹیڈ ہوئے ہیں ان کی کل پنچن 793 تھی 396 رپے کمیوٹ ہو گئی تھی اور 397 پنچن جاری ہوئی تھی 2021 میں ہمیں سینٹر کی طرف سے لیٹر آیا ہے آپ کی عمر 72 سال ہو گئی ہے آپ اپنا کیس بنوا کر سی ایم اے لہور بھیجیں اس ٹائم والد صاحب جو مجودہ پانچن لے رہے تھے وہ 13,450 رپے تھی ابھی جب ریسٹوریشن کروائی ہے پچھلے سال 10% اضافہ بھی ہوا ہے جون 2022 میں جو پینچن ملی ہے وہ 20,090 رپے اس کے بعد 5% اضافہ کے ساتھ جو نئی پینچن ہماری جولائی میں آئی ہے وہ 21,03 رپے ہماری رہنمائی فرمائیں کیا اس پینچن کو ڈبل نہیں کرنا تھا سر ہمارے حساب سے 15% اضافہ کے ساتھ 30,000 نہیں بنتی ہے سر پلیز اس کمنٹ کا جواب ضرور دیں کیا یہ پینچن ٹھیک بن کر آئی ہے شکریہ جمشید اختر صاحب ہمارے پاس آپ کے والد کی پینچن کی مکمل تفصیلات موجود نہیں ہم نے اپنے پاس مجود مواد کی مدد سے آپ کے والد کی ریسٹورڈ پینچن کی کیلکولیشن کی ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق آپ کے والد کی سن 2022 میں جو پینچن بنتی ہے وہ 21,912 رپے جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اکاؤنٹ آفیس والوں نے 21,03 رپے بنائی ہے تو اس طرح یہ 909 رپے کا فرق آ رہا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہماری کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو اپنے پاس جو انکریزز کی ڈیٹیل تھی اس کے مطابق بنائی ہے جبکہ اکاؤنٹ آفیس والوں کے پاس پوری فائل موجود ہے آپ کے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن شیٹ جو ہے اس کا ایک پرنٹ لے لیں اور اپلیکیشن لکھ کر یہ ان کو بجھوہ دیں اور یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہمارے صاحب سے یہ نو سو نو روپے کا فرق آ رہا ہے کاؤنٹ آفیس والے آپ کی کیلکولیشن چیک کر لیں گے اور اگر ان کی کیلکولیشن غلط ہوئی تو وہ آپ کی پینچن نو سو نو روپے بٹھا دیں گے اور اگر ان کی کیلکولیشن ٹھیک ہوئی تو تب بھی آپ کو بتا دیں گے آپ کو اگر یہ کیلکولیشن شیٹ چاہیے تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے ای میل اڈریس بتا دیں اس ای میل ڈریس پہ یہ شیٹ آپ کو بھیگ دی جائے گے